اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قولا لتی تجادلکا فی زوجها و تشتکی الى اللہ واللہ يسمع تحابرکما ان اللہ سميع بطیر الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ اِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ یہ سورہ مجادلہ ہے مجادلہ عربی زبان میں جھگڑے اور بحث کرنے کو کہتے ہیں مجادلہ کا کیا معنی ہے جھگڑنا اور بحث کرنا اور اس سورت کی پہلی ہی آیت میں یہ مجادلے کا ذکر ہے اللَّتِ تُجَادِلُكَ تو پہلی ہی آیت کے اندر مجادلے کا ذکر ہے تو اسی وجہ سے یہ سورت سورہ مجادلہ کہلاتی ہے یہ ابتدائی آیتوں میں اس کے اندر اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں ظہار کا حکم بیان کیا جا رہا ہے ظہار آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ انسان اپنی بیوی کو یوں کہہ دے آنتِ علیہ کا ظہری امی تو مجھ پر اسی طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت بھی تو بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیح دے دی اور اسی طرح ماں کے ساتھ تشبیح دی جائے یا کسی ایسی عورت کے ساتھ تشبیح دی جائے جو انسان پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو مثلا اپنی بہن کے ساتھ تشبیح دے دی یا بیٹی کے ساتھ تشبیح دے دی تو بہن اور بیٹی بھی انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہیں ان کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت نہیں تو جب بھی اس قسم کی عورتوں کے ساتھ بیوی کو تشبیح دی جائے تو وہ عورت جاہلیت میں پہلے جاہلیت کا حکم سن لیں جاہلیت میں یہ تھا کہ وہ عورت وہ بیوی جو ہے خامن پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام سمجھی جاتی تھی اب خامن کے لئے اس کے قریب جانا یا اس سے صحبت کرنا یہ جائز نہیں سمجھا جاتا تھا بھئی تو جاہلیت والے کیا سمجھتے تھے اس کو کہ زہار سے بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عوث ابن فامت بھئی عوث علف وعسین بھئی اور اففامت فواد کے ساتھ ہے حضرت عوث ابن فامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی تھی حضرت خولہ بنت سالبہ خولہ بنت سالبہ سا کے ساتھ ہے بھئی خولہ بنت سالبہ تو ان کے درمیان کسی بات پر گھر میں جھگڑا ہوا ہوگا تو حضرت عوث ابن فامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو یعنی حضرت خولہ بنت سالبہ کو یہی الفاظ کہہ دیئے کہ انتی علیہ کا ظہری امی تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی خوشت اب حضرت عوث بڑے تھے یہ لفظ کہہ تو دیئے لیکن پھر بڑے پریشان ہوئے کہ یہ میں نے کیا کیا اور ادھر بیوی بھی پریشان چھوٹے بچے ان کے تو وہ ان کی بیوی جو ہیں یعنی حضرت خولہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ جاہلیت میں تو یہ حکم تھا اسلام میں اس کا کیا حکم ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس بارے میں مجھ پر کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی کوئی حکم ابھی اللہ کی طرف سے نہیں آیا لیکن میرا خیال یہی ہے کہ یہ اسی طرح ہے تم ہمیشہ کے لیے اپنے خوان پر حرام ہو چکی ہو اس پر وہ بحث کرنے لگیں یعنی رونے اور پریاد کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر اپنے پاگر ہم دونوں میں اس پر حرام ہو گئی ہوں تو اب اگر اپنے پاس بچوں کو رکھتی ہوں تو پھر ان کو کھلاؤں گی میں کہاں سے اور اگر خامن کے حوالے کرتی ہوں تو بچے ضائع ہو جائیں گے وہ ان کی پرورش کیسے کریں گے تو رونے لگیں اور پریاد کرنے لگیں اور اللہ کی طرح بھی اللہ کی طرح بھی پریاد کرنے لگیں کہ اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے تو یہی بات ابھی چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صالح رضی اللہ عنہ کے درمیان وہ فریاد کر رہی ہیں رو رہی ہیں تو اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں اللہ نے ظہار کا حکم بتلایا ابھی وہ وہیں پر موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں قد سمع اللہ تحقیق اللہ نے سن لیا قول اللہ تجا دلوکا اس قول اس عورت کا جواب سے بحث کر رہی ہے فی زوجہ اپنے خامند کے بارے میں و تشتکی الاللہ اور شکوا سے شکایت کر رہی ہے اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی ہے واللہ یتمع تحاورکما اور اللہ سن رہے ہیں تمہاری گفتگو اللہ گفتگو ابھی شکوار شکایت تو جاری ہے وہ رو رہی ہیں فریاد کر رہی ہیں اللہ فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما اللہ سن رہے ہیں تحاورکما تم دونوں کی گفتگو تحاور گفتگو بھئی اللہ سن رہے ہیں تم دونوں کی گفتگو ان اللہ سمیع بصیر یقینا اللہ سب کچھ سننے والے سب کچھ دیکھنے والے ہیں معنی سمجھ میں آیا بھئی آیت کا اللہ 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 وہ لوگ جو ظہار کر لیں من کم تم میں سے من نسائی ہم اپنی بیویوں سے ما وہ ان کی ماں نہیں ہیں وہ کہہ تو دیتے ہیں تو مجھ پر تم میری ماں کی طرح ہو لیکن وہ بیویاں ان کی ماں نہیں بن جاتی ما ماہنہ امہاتہم وہ بیویاں جو ان کی ہیں وہ ان کی ماں نہیں ہیں یہ یوں ترجمہ کر لیں ماہنہ امہاتہم ان کی بیویاں ان کی ماں نہیں بن جاتی ان کی بیویاں ان کی وہ لوگ جو ظہار کر لیتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ ان کی بیویاں ان کی ماں نہیں بن جاتی ان امہاتہم نہیں ہیں ان کی ماں اللہ ای ولدنہم مگر ان کی مگر وہ عورتیں اللائی اس میں موصول ہے بھئی اس میں موصول جمع مونس کے لئے بھئی ان امہاتہم اللائی نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہ عورتیں جنہوں نے ان کو جنم دیا مائیں تو ان کی وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا تھا بیوی کو اگر ماں کی طرح کہہ دیا تو یہ کہنے سے وہ ماں نہیں بن گئی مائیں وہی ہے جنہوں نے جنم دیا تھا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور یقیناً وہ البتہ کہتے ہیں منکر منکر کہتے ہیں ناپسندیدہ بری بات اور یقیناً وہ البتہ کہتے ہیں منکرم من القول ناپسندیدہ بات وزورا اور جھوٹ زور کہتے ہیں جھوٹ کو وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوُنْ غَفُورُ اور یقیناً اللہ البتہ معاف کرنے والے ہیں بخشنے والے ہیں اور یقیناً البتہ اللہ معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں معنی سمجھ میں آیا بھئی قَدَ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي ذَوْجِهَا وَتَشْتَكِي لَاللَّهُ تحقیق اللہ نے سن لی بات و سورت کی جو بحث کر رہی ہے آپ سے فی ذو جیہا اپنے خواہن کے بارے میں وَتَشْتَكِي لَاللَّهُ اور شکوا کر رہی ہے اللہ کی طرح یا شکایت کر رہی ہے اللہ کی طرح یا یک ترجمہ کریں قَدَ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي ذَوْجِهَا تحقیق اللہ نے سن لی او سورت کی بات جو آپ سے بحث کر رہی ہے فی ذو جیہا اپنے خواہن کے بارے میں وَتَشْتَكِي لَاللَّهُ اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے اللہ سے شکوا کر رہی ہے وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَابُرَكُمْ اور اللہ سن رہے ہیں تم دونوں کی گفتگو اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یقیناً اللہ سننے والے ہیں سب کچھ سننے والے سب کچھ دیکھنے والے ہیں الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ وہ لوگ جو ظہار کر لیں تم میں سے اپنی بیویوں سے مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی اِنْ أُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللَّهِ وَلَدْنَهُمْ نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنم دیا یہ تو ان اور اللہ کے ساتھ میں نے ترجمہ کیا با محاورہ کیا ترجمہ ہوگا ہاں شابت ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور یقیناً البتہ وہ ناپسندیدہ بات اور جھوٹ کہتے ہیں یعنی یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ تم جو ماں بنایا اس کو تو یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے اور جھوٹ ہے بھئی حقیقت اس کا تعلق نہیں یہ بیوی کیسے ماں ماں تو وہ ہے جس نے جنم دیا اور یہ البتہ ایک ناپسندیدہ بات اور جھوٹ کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَعَقُوبُونَ غَفُورُ اور یقیناً اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ اور وہ لوگ جو ظہار کر لیں اپنی بیویوں سے ثُمَّ يَعُودُونَ پھر رجوع کرنا چاہیں لِمَا قَالُوا اس کی طرف جو انہوں نے کہا تھا پھر رجوع کرنے لگیں لِمَا اس سے مَا قَالُوا جو انہوں نے کہا تھا وہ کیا کرنا چاہیں ترجمے پہ نظر رکھنا بھئی ثُمَّ يَعُودُونَ پھر وہ لوٹنا چاہیں رجوع کرنا چاہیں لِمَا قَالُوا ثُمَّ يَعُودُونَ پھر وہ لوٹنا چاہیں لِمَا قَالُوا اس سے جو انہوں نے کہا تھا اس سے کیا کرنا چاہیں رجوع کرنا چاہیں اس سے پلٹنا چاہیں فَتَحْرِيْرُ رَقَبَتِن تو آزاد کرنا ہے ایک گردن کا یعنی ایک ذات کا غلام یا باندھی کا مِن قَبْلِ اَنْ يَتَمَاقْسَا قَبْلِ اس کے کہ باہم دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں بھئی یعنی ایک دوسرے سے صحبت کریں میاں بیوی باہم صحبت کرنے سے پہلے یہ کفا زہار کی وجہ سے خرمت آگئی لیکن اگر خرمت کو ختم کرنا چاہیں اپنے کہے ہوئے کی تلافی کرنا چاہیں وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے اس سے اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا ایک ذات کا غلام یا باندھی کا آزاد کرنا پڑے گا مِن قَبْلِ اَنْ يَتَمَاقْسَا قَبْلِ اس کے کہ وہ باہم صحبت کریں بابِ تفاعل ہے بابِ تفاعل جانبین سے فیل کو چاہتا ہے اَنْ يَتَمَاقْسَا بَاہم ایک دوسرے کو چھونا مِن قَبْلِ اَنْ يَتَمَاقْسَا قَبْلِ اس کے کہ دونوں باہم ایک دوسرے کو چھویں مراد صحبت ہے کیا مراد ہے قَبْلِ اس کے کہ باہم دونوں صحبت کریں ذَلِكُمْ تُوْ عَزُونَ بِحْ یہ جو ہے یہ حکم جو ہے جو بیان کیا گیا تُوْ عَزُونَ بِحْ اس سے تمہیں نصیحت ہوگی ذَلِكُمْ یہ جو حکم ذکر کیا گیا تُوْ عَزُونَ تمہیں نصیحت ہوگی بھی اس کے ذریعے ترجمے پر نظر ہے بھئی کیا معنی کیا میں نے اس حکم سے تمہیں اس بات سے تمہیں نصیحت ہوگی یا دوسرا یہ ترجمہ کر لیں ذَلِكُمْ تُوْ عَزُونَ بِحْ یہ اس بات سے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے ذَلِكُمْ یہ جو بات ذکر ہوئی تُوْ عَزُونَ بِحْ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تو جو بھی آپ ترجمہ کرنا چاہیں واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو خبیرون اس سے باخبر ہیں واللہزین یظاہرون من نسائہم وہ لوگ جو ظہار کر لیں اپنی بیویوں سے ثم یعودون لما قالو پھر وہ رجوع کرنا چاہیں اس سے جو انہوں نے کہا تھا وَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ تو آزاد کرنا ہے ایک ذات کا من قبل انیت ماسا قبل اس کے آپس میں صحبت کریں ذَلِكُمْ تُو عَزُونَ بِهِ اس سے تمہیں نصیحت ہوگی واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جاننے والے ہیں اللہ باقبر ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو یا دوسرا ترجمہ ذَلِكُمْ تُو عَزُونَ بِهِ اس سے تم کو نصیحت کی جا رہی ہے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ باقبر ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ پس جو شخص نہ پائے یعنی غلام یا باندی کو نہ پائے جیسے غلام یا باندی میسر نہ ہو جیسے آج کل کے زمانے میں غلام اور باندیاں ہیں ہی نہیں بھئی تو اللہ فرماتے ہیں اولاں تو یہ کہ غلام یا باندی آزاد کرو فَمَلْ لَمْ يَجِدْ پس جو کوئی غلام یا باندی کو نہ پائے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَطَابِعَيْنِ تو پھر روزیں ہیں شہرینی دو ماہ کے متتابعینی لگتار یعنی متواتف فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَطَابِعَيْنِ تو روزیں ہیں دو ماہ کے مسلسل مِن قَبْلِ آئیتَ مَادْسَى قَبْلِ اس کے کے باہم صحبت کریں فَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعْ پس جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھے یعنی دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی جو استطاعت نہ رکھے فَإِطْعَامُ سِتْتِينَ مِسْتِينَ تو کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو کتنے مسکینوں کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ذَلِكَ لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور یہ اس لیے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وَتِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جن سے تجاوز کرنا کسی صورت درست نہیں بھی وَتِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں وَلِلْقَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور انکار کرنے والوں کے لیے دردنات عذاب ہے انکار کرنے والوں کے لیے دردنات عذاب ہے معنی سمجھ میں آگیا بھئی ظہار کا کفارہ کیا ہوتا ہے یہ آپ اصول الشاشی میں پڑھ چکے ہوں گے کہ جس نے ظہار کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہوئی صلاح تو نہیں ہوئی البتہ یہ اب اس سے صحبت وغیرہ نہیں کرتا تو اگر صحبت کرنا چاہتا ہے میع بیوی والے تعلقات برقرار رکھنا اسی طرح پھر رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کفارہ دینا پڑے گا اور کفارہ اس میں ترتیب ہے تین چیزوں کا اختیار نہیں ترتیب ہے اولاں کیا کرنا پڑے گا غلام یا باندی آزاد کرنا پڑیں گے اگر وہ نہ ملے پھر گنجائش ہو جائے گی اب کیا کر سکتا ہے ساٹھ روزے رکھیں مسلسل ساٹھ روزے ہی رکھنا پڑیں گے ہاں اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا بیمار ہے وغیرہ تو پھر کیا کر لے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور کتنا کھلائے ساٹھ مسکینوں کو یاد رکھتی ہے دو وقت کا کتنا دو وقت کا کھانا ہے ہمیشہ یاد رکھنا تاکہ ان کے ایک دن کی ضرورت پوری ہو جائے یہ اسی طرح جیسے قسم کے کفارے میں کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے دس مسکینوں کو وہاں بھی دو وقت کا مراد ہے تاکہ ایک دن کی ان کی ضرورت پوری ہو جائے صبح کا بھی اور شام کا بھی تو یہاں بھی دو وقت کا کھانا ہے ساٹھ مسکنوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں بھئی اور پھر یہ بھی آپ اصول شاشی میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو تحریر رقبہ ہے اس میں بھی من قبلی ایتا ماسہ کی قید ہے اور سیام و شہرینی متتابعین میں بھی من قبلی ایتا ماسہ کی قید ہے یعنی اگر غلام یا باندی آزاد کرنا چاہتا ہے تو یہ صحبت سے پہلے آزاد کرنا پڑے گا اگر ساٹھ روزے رکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی صحبت کرنے سے پہلے ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے اگر کچھ روزے رکھ چکا تھا مثلا آدھے رکھ لئے تھے درمیان میں صحبت کر لی نہیں بھئی نئے سیرے سے کیا کرنا پڑیں گے دوبارہ ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے ہاں البتہ یہ من قبلی ایتا ماسہ کی قید جو ہے یہ ساٹھ مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے اس کے اندر یہ قید نہیں لہذا عند الاحناب اگر کھانا کھلانا شروع کر دیا اور ان کے دوران صحبت کر لی تو پھر نئے سیرے سے کھلانا ضروری نہیں اسی کو کیا کر لے پورا کر لے تو اگرچہ یہ درست یہ بھی نہیں گناہ گار ہوا کفارے سے پہلے بیوی کے پاس چلا گیا لیکن صرف یہ ہے کہ دوبارہ نئے سیرے سے نہیں کرنا پڑے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ معنی نہیں کہ قید نہیں ہے تو اس کے درمیان چلا جائے پھر بھی گناہ ہے لیکن یہ ہے کہ پھر نئے سیرے سے کفارہ نہیں دینا پڑے گا جبکہ روزوں وغیرہ میں تو نئے سیرے سے کرنا پڑے گا کفارہ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَا مُشَهْرَئِنِ مِنْ قَبْلِيَةَ مَاسْتَ پس جو کوئی جس کسی کو میسر نہ ہو تو روزے رکھنے ہیں دو ماہ کے لگاتار من قبلی ایتا مَاسْتَ باہم اختلاط کرنے سے پہلے فَمَنْ لَمْ يَسْتِعْفَسْ اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو ذَلِقَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِيَ اس لیے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وطل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں وَلِلْقَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَرِنْكَارِ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے یُحَادُّونَ کا کیا معنی جو مخالفت کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی قُبِتُو وہ زلیل ہوں گے وہ رسوا ہوں گے قَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے کہ زلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَا اور تحقیق ہم نے نازل کی ہیں کھلے کھلے آیتیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينَ اور انکار کرنے والوں کے لئے زلت والا عذاب ہے رسوائی والا عذاب ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی قُبِتو وہ زلیل ہوں گے وہ رسوہ ہوں گے قبطہ کے معنی زلیل کرنا رسوہ کرنے کے قُبِتو وہ زلیل کیے جائیں گے رسوہ کیے جائیں گے اور ماضی کے سیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا کیونکہ جیسے ماضی کا وقوع یقینی اسی طرح اس بات کا وقوع بھی یقینی کی یقیناً وہ رسوہ ہوں گے قُبِتو وہ رسوہ کیے جائیں گے قَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسے رسوہ کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور تحقیق ہم نے نازل کی ہیں کھلی کھلی آیتیں وَلِلْقَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِين اور کفر کرنے والوں کے لئے رسوائی کا عذاب ہے رسوائی والا عذاب ہے يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا جس دن کے اللہ اٹھائیں گے ان سب کو جس دن کے اللہ ان سب کو اٹھائیں گے فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُو پس اللہ ان کو خبر دیں گے بِمَا عَمِلُو وہ جو انہوں نے عمل کیے جو جو عمل کیے تھے اللہ ان سب کو بتلائیں گے کہ یہ یہ عمل تم نے کیے اَحْفَاهُ اللَّهُ اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہے جو جو انہوں نے عمل کیے اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہے اللہ نے اس کو گن رکھا ہے وَنَسُوهُ اور یہ اس کو بھول گئے انسان کو یہ عمل کرتا ہے کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ بھولتا چلا جاتا ہے بھئی ذہن سمجھ میں آیا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے یہ لوگ اگرچہ وہ عمل کر کے بھول گئے وَاللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَئِنْ شَهِيد اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہیں يَوْمَ يَبْعَتُهُمُ اللَّهُ جَمِعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُو جس دن کے اللہ اٹھائیں گے ان سب کو پس اللہ خبر دیں گے ان کو ان کے عملوں کی اَحْفَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ اللہ نے اس کو گن رکھا ہے اور انہوں نے بھولا دیا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَئِنْ شَهِيد اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہیں أَلَمْ تَرَنَّ اللَّهِ عَلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں مَا يَقُونُ مِن نَجْوَى صَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ نجوہ کہتے ہیں رازداری سے کسی سے کوئی بات کرنا سرگوشی کرنا نجوہ کس کو کہتے ہیں رازداری سے کسی سے بات کرنا سرگوشی کرنا کان میں بات کرنا بھئی کسی کے مَا يَقُونُ مِن نَجْوَى صَلَاثَةٍ نہیں ہوتی کوئی تین کی سرگوشی نجوہ صلَاثَةٍ تین کی سرگوشی تین آدم نہیں ہوتی کوئی تین آدمیوں کی سرگوشی إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ مگر یہ کہ وہ اللہ رابعُهُمْ ان کا چوتھا ہوتا ہے اللہ ان کا کوئی تین آدمی سرگوشی کریں ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے جو ہر بات سن رہا ہے ہر بات کو جانتا ہے وَلَا خَمْسَةٍ اور نہ کوئی پانچ کی سرگوشی إِلَّا هُوَ سَادِفْهُمْ مگر یہ کہ وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے مگر یہ کہ اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے ان میں سے وَلَا أَدْنَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَا اور نہ اس سے کوئی کم اور نہ اس سے زیادہ یعنی اس سے کم تین سے کم کتنے ہو گئے دو یا اسی طرح پانچ سے کم کتنے ہو گئے چار یا ان سے زیادہ تو ان سے کم آدمی سرگوشی کریں یا زیادہ کریں جو بھی صورت ہو تو کہتے ہیں وَلَا أَدْنَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَا اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ إِلَّا ہُوَ مَعَا هُمْ مگر یہ کہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اَيْنَ مَا كَانُوْ جہاں کہیں بھی وہ ہوں جس جگہ پر بھی ہوں جو بھی سرگوشی کرنے والے ہوتے ہیں بات کرنے خفیہ بات کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کا علم بڑا کامل سمجھ میں آیا بھئی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کیا معنی یعنی اپنے علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کو ہر ہر چیز کا علم ہے بھئی ثُمَّ يُنبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَتِي پھر اللہ ان کو خبر دیں گے جو ان نے عمل کیے یوم القیامتی قیامت کے دن اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ یقیناً اللہ ہر چیز جاننے والے ہیں بھئی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ آسمان اور زمین میں ہر چیز کو جانتے ہیں اور کوئی تین سربوشی کرنے والے نہیں ہوتے مگر یہ کہ ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے کوئی پانچ نہیں ہوتے مگر یہ کہ ان میں چھٹے اللہ ہوتے ہیں تو یہ تین اور پانچ یہ ساق عدد ذکر کیے گئے بھئی نقطہ اس میں یہ ہے کہ دو آدمی جب آپس میں رازدارانہ گفتگو کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں تو پھر ایک کی رائے اور ہو دوسرے کی رائے اور ہو تو فیصلہ نہیں ہو سکے گا تو عموماً پھر کتنے مشورہ کرتے ہیں خاص بات ہو تو تین تاق تاق تعداد میں تاکہ ایک طرف اگر نصف ہوں دوسری طرف نصف ہوں تو یہ جو ایک شخ جو رہ جائے اس کی رائے جو ہے جس طرح ہو جائے اس طرف کو افتیار کر لیا جائے اسی طرح تین تو اس میں سب سے چھوٹا عدد کون سا تھا تین اس کے بعد اس سے اوپر والا کون سا تاق عدد پانچ بھئی کہ اگر ایک طرف دو ہو جائیں دوسری طرف بھی دو ہو جائیں تو پھر جو پانچ ہواں ہیں وہ ان میں کیا کر دیتا ہے اس کے ذریعے پھر فیصلہ ہو جاتا ہے اس لیے شاید اس نقطے کے وجہ سے تاق عددوں کو ذکر کیا گیا ورنہ ادنہ اور اکثر آگے ذکر کر کے بتلا دیا گیا کہ سب صورتیں اس کے اندر داخل ہیں ہر بات کو اللہ جانتے ہیں چاہے اس سے کم ہو مشورہ کرنے والے یا اس سے زیادہ کیا تُو نے دیکھا نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین کے اندر مَا يَقُونُ مِن نَجْوَا سَلَا سَتٍ نہیں ہے کوئی تین کی سرگوشی اللہ ہوا رابعہم مگر یہ کہ وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے وَلَا خَمْ سَتٍ اور نہ پانچ کی سرگوشی اللہ ہوا سادسہم مگر یہ کہ وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے وَلَا أَدْنَا مِن ذَلِقَ وَلَا أَكْثَرَ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ اللہ ہوا معاہم مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اَيْنَ مَا كَانُوا جَهَاں کہیں بھی وہوں ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِیَامَتِ پھر وہ ان کو بتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے خیامت کے دن اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ نُحُو عَنِ النَّجْوَا کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو نُحُو عَنِ النَّجْوَا جن کو روکا گیا تھا سرگوشی سے نہا کے کیا معنی ہوتے ہیں نہا یا نہا کے معنی روکنے کے اسی سے نُحو آیا بھئی یہ ماضی کا سیغہ بھئی مجھول کا سیغہ نُحِیہ نُحِیہ نُحُو اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ نُحُو عَنِ النَّجْوَا کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو روکے گئے تھے عَنِ النَّجْوَا سرگوشی سے سُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُحُو عَنْهُ پھر وہ لڑتے ہیں اسی چیز کی طرف نُحُو عَنْهُ جس سے ان کو روکا گیا تھا یعنی پھر وہی کرتے ہیں ان کو روکا گیا تھا سرگوشی کرنے سے پھر وہ وہی کرتے ہیں جس سے روکا گیا تھا یعنی پھر اسی طرح سرگوشی کرتے ہیں وَيَتَنَا جَوْنَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی وَالْعُدْوَانِ اور زیادتی کی وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ اور رسول کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی منافقین کی عادت تھی مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر کسی طرح تکلیف پہنچاتے رہے کیونکہ دل میں تو کفر تھا صرف ظاہراً اسلام لے کر آئے تھے اور ظاہر کے اعتباد سے زبان سے کلمہ پڑا تھا البتہ دل میں وہی کفر تھا ہر وقت کسی کوشش میں رہتے کہ مسلمانوں کو تکلیف دیں چنانچہ جہاں کہیں کسی مسلمان کو دیکھتے تو دو منافق فوراً آپس میں ایک دوسرے کے کان میں گفتگو کرنے لگتے وہ بچارہ مسلمان پریشان ہو جاتا غمزدہ ہو جاتا کہ پتہ نہیں میرے اندر انہوں نے ایسی کونسی بات دیکھ لی ہے کہ آپس میں کان میں بات شروع کر دی کیونکہ یہ سبعی بات ہے کہ مجلس کے ایک جگہ پر مثلاً تین افراد موجود ہوں اور دو افراد آپس میں کان میں گفتگو کرنے لگیں تو تیسرے کے دل میں سبعاً یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ میرے بارے ہی میں کوئی بات کی جا رہی ہے میرے کسی عیب پر یہ متعلق ہوئے ہیں اور وہ بچارہ غمزدہ ہو جاتا ہے لہذا اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے ہمیشہ اور منافقین بھی اس طرح تو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اس طرح کرتے تھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی بیٹھے ہوتے تو وہاں پر بھی اسی طرح کسی کی طرف اشارہ وغیرہ کر کے سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے اور یہ آنکھوں سے اشارہ کیا اور سرگوشی کر رہے ہیں وہ بچارہ غمزدہ ہو جاتا پریشان ہو جاتا تو اس پر اللہ کی طرف سے اس سے منع کر دیا گیا لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے اور اسی طرح کرتے رہے اسی کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے کیا تُو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو روکا گیا تھا سرگوشی سے سم یعودون لیمانوہ عنہ پھر وہ سم یعودون لیمانوہ عنہ پھر وہ لوٹتے ہیں اسی چیز کی طرف جس سے ان کو روکا گیا تھا یہیوں ترجمہ کر لیں سم یعودون لیمانوہ عنہ پھر وہ ہی کرتے ہیں جس سے منع کیا گیا تھا وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ اور سو سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ سلام کرنے کے بھی اور اس کے معنی دعا دینے کے بھی کیونکہ سلام بھی دعا ہی ہے بھئی سلام کیا ہے دعا ہی ہے تو یہ ذکر آ رہا ہے یہود جو ہے حضور علیہ السلام کے پاس جب آتے تھے تو السلام علیہ کا کہنے کے بجائے السلام علیہ کا کہتے تھے سلام کے بجائے سام کا لفظ بولتے تھے کہنا کیا چاہئے تھا السلام علیہ کا اور کہتے کیا تھے السلام علیہ کا دیکھو بڑا ہلکا سا فرق ہے انسان توجہ نہ کرے تو پتہ بھی نہیں چلتا بھئی لیکن معنیتِ بات سے کتنا فرق السلام علیہ کا دعا ہے تو السلام علیہ کا بدعا ہے سام موت کو کہتے ہیں موت کو بھئی تو السلام علیہ کا کیا معنی ہوا آپ پر موت ہو آپ پر حلاکت پڑے آپ پر موت پڑے بھئی تو یہود جو ہیں وہ اس طرح آ کر سلام کیا کرتے حضور علیہ السلام کو حضور علیہ السلام ان کے جواب میں صرف وَعَلَيْكَ فرمَا دیتے بھئی قرآن نہیں فرم وَعَلَيْكَ سلام نہیں حضور علیہ السلام بھی کیا فرمَا دیتے وَعَلَيْكَ بھئی بس اور پھر وہ دل میں سوچتے یہود جو تھے کہ ہم نے پیغمبر کو بدعا دی ہے اتنے برے لفظ کہیں ہم پہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں نازل ہوا معلوم ہوا ہم حق پر ہیں یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے اگر یہ پیغمبر ہوتا تو ہم پہ فوراً اللہ کی طرح سے عذاب نازل ہو جاتا سورة سمجھ میں آوے بھئی اور یہود اس طرح کرتے تھے تو شاید کچھ منافقین بھی اس طرح کرتے ہوں بھئی کچھ منافقین بھی اسی طرح کرتے ہوں کیونکہ بات چل رہی ہے منافقین کی اور آگے آ رہا ہے وَإِذَا جَعُوْا جس وقت یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو شاید یہ کچھ منافقین بھی اس طرح کرتے ہوں یا پھر ربط یہ ہے کہ یہ صرف یہود ہی اس طرح کرتے تھے منافقین جرتے تھے وہ اس طرح کھل کے اس طرح آپ کو نہیں کہہ سکتے تھے تو پھر یہ معنی پھر ربط کیا ہے ماں قبل میں منافقین کا ذکر اور ساتھ ہی یہود کا ذکر آ گیا بھئی یہ جو منافقین تھے یہ دراصل ہی نہیں یہود میں سے تھے یہ یہودی تھے جو کیا کہ ہو گئے تھے بظاہر مسلمان ہو گئے تھے تو اصل میں یہ یہی یہودی ہی تھے بھئی تو اس حتبات سے ربط موجود سورة سمجھ میں آگئے بھئی وَإِذَا جَعُوْكَ اور جس وقت آپ کے پاس آتے ہیں حَيَّعُكَ تو آپ خود سلام کہتے ہیں بِمَا اُن لفظوں سے لَمْ يُحَيِّكَ کہ سلام نہیں کہا آپ کو بِهِ اُس لفظ سے اللہ اللہ نے کیوں لفظوں سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا سرجمہ سمجھ میں آیا کہ نہیں بھئی حَيَّعُكَ آپ کو سلام کہتے ہیں بِمَا اُس اُن لفظوں سے اُس لفظ سے لَمْ يُحَيِّكَ کہ اللہ لَمْ يُحَيِّكَ کہ نہیں کہا آپ کو بِهِ اُس لفظ کے ساتھ سلام نہیں کہا آپ کو سلام بِهِ اُس لفظ کے ساتھ اللہ کس نے اللہ نے وَإِذَا جَعُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ اور جس وقت آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کہتے ہیں اُس لفظ سے کہ آج سلام نہیں کہا آپ کو اللہ نے اس لفظ کے ساتھ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ کیوں ہمیں عذاب نہیں دیتا اللہ ہمارے اس بات پر جو ہم کہتے ہیں حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے جہنم کافی ہے یعنی ہم ان کو دنیا میں عذاب نہیں دے رہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ہمیں ان کی باتوں کا علم نہیں ان کے لئے جہنم ہی کافی ہے دنیا میں ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے بلاخر انہیں لوٹ کر ہمارے پاس کیانا ہے جہاں میں ہم ان سے پورا پورا حساب لیں گے حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ ان کے لئے جہنم کافی ہے يَفْلَوْنَهَا اسی میں داخل ہوں گے فَبِعْسَ الْمَصِيرُ پس کتنا برا ٹھکانا ہے کتنا برا ٹھکانا ہے کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے جہنم مانا سمجھ میں آ گیا بھئی اَلَمْ تَرَيْلَ الَّذِينَ نُحُوا عَنِ النَّجْوَا سُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُحُوا عَنْهُ کیا تُو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا سرگوشی سے سُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُحُوا عَنْهُ پھر وہی کرتے ہیں جس سے ان کو رکا گیا تھا وَإِذَا نَاجَوْنَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعَصِيَتِ رَسُولِ اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کے نا فرمانی کی وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ اور جس وقت آتے ہیں آپ کے پاس تو سلام کرتے ہیں آپ کو ایسے لفظوں سے کہ اللہ نے آپ کو ایسے لفظوں سے سلام نہیں کہا وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِمِ اور وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ کہ کیوں نہیں اللہ ہم کو عذاب دیتا ہے اس بات پر جو ہم کہتے ہیں حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ان کے لئے جہنم کافی ہے یَصْلَوْنَهَا اسی میں داخل ہوں گے فَبِعِصَ الْمَصِيرُ پس کتنا برا ٹھکان ہے کتنے بری لوٹنے کی جگہ ہے يَا يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَنَاجَئِتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اِذَا تَنَاجَئِتُمْ جَبْ تُمْ سرگوشی کرو فَلَا تَتَنَاجَوْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تو تم سرگوشی نہ کرو گناہ کی والعدوانی اور زیادتی کی ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کی وَالْعُدْوَانِ وَالْتَقْوَانِ اِذَا تَنَاجَئِتُمْ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اِذَا تَنَاجَئِتُمْ جب تم سرگوشی کرو فلا تتنا جو بالاسم والعدوان پس تم سرگوشی نہ کرو گناہ کی اور زیادتی کی ومعصیت الرسولی اور پیغمبر کی ناپرمانی کی و تنا جو بالدر والتقوی اور سرگوشی کرو نیکی کی اور تقوی کی واتقو اللہ الذی علیہ تحشرون اور ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤگے انما نجوہ من الشیطان یہ سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے ان نجوہ علیہ السلام ہے بیاحت خارجی متعین سرگوشی مراد ہے کون سے سرگوشی وہ جو پیچھے ذکر ہوئی تھی کہ وہ گناہ زیادتی اور معصیت رسول والی سرگوشی اس کی بات ہو رہی ہے ورنہ تو ما قبل میں نیکی والی سرگوشی کا بھی ذکر آیا اس کی طرف اشارہ نہیں بلکہ وہ گناہ والی سرگوشی اللہ فرما رہے انما نجوہ من الشیطانی یہ سرگوشی یعنی یہ جو گناہ والی سرگوشی ہے من الشیطانی کس کی طرف سے ہے شیطان کی طرف سے ہے شیطان کے ورغلانے سے ہے لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ غمزدہ کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ کیا کرے غمزدہ کرے کن کو؟ مومنوں کو وَلَيْسَ بِظَارِّهِمْ شَيْئَا اور نہیں ہے وہ نقصان دینے والا ان مومنین کو شیطان نہیں ہے ان مومنین کو ظار نقصان دینے والا شیئن کچھ بھی اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَگر اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے یعنی اللہ کے حکم کے بغیر شیطان مومنین کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو کوئی نقصان پہنچانے کا شیطان بغیر اللہ کے ارادے کی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا معنی سمجھ میں آگیا بھئی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں مومنین اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اِنَّمَنَّ جُوَا مِنَ الشَّيْطَانِ یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ وہ غمزدہ کریں ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَلَيْسَ بِظَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ان کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا وَلَيْسَ بِظَارِّهِمْ شَيْئًا اور وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَگر اللہ کے حکم سے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں مومنین یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَصَّحُ فِي الْمَجَالِسِ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے تَفَصَّحُ فِي الْمَجَالِسِ تَفَصُح کا معنی گنجائش پیدا کرنا جگہ کھول دینا بھئی مثلا مجلس میں جگہ تھوڑی ہے لوگ تنگ تنگ بیٹھے ہیں کوئی اور آیا تو مجلس والوں سے کہا جائے کہ کچھ جگہ بنا دو کچھ گنجائش پیدا کرو تو ان کو کیا کرنا چاہیے جگہ بنا دینی چاہیے آنے والوں کے لئے مانا سمجھ میں آیا بھئی تَفَصُح کا کیا معنی جگہ کھولی کرنا گنجائش پیدا کرنا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اِذَا قِيلَ لَكُمْ جَبْ تُم سے کہا جائے تَفَصَحُ فِي الْمَجَالِسِ کہ جگہ کھول دو مجلسوں میں جگہ کھول دو مجلس یہ یوں ترجمہ کر لیں جب تم سے کہا جائے تَفَصَحُ فِي الْمَجَالِسِ کہ گنجائش پیدا کرو مجلسوں میں فَفَصَحُ تو گنجائش پیدا کر دیا کرو گنجائش بنا لیا کرو يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ اللہ تمہارے لئے گنجائش پیدا کر دیں گے اللہ تمہارے لئے وہ سعط پیدا کر دیں گے اللہ تمہارے لئے وہ سعط پیدا کر دیں گے وَإِذَا قِيلًا شُزُو اور جس وقت کہا جائے اُن شُزُو اُٹھ جاؤ نشوث کا معنی اُٹھنا بھئی وَإِذَا قِيلًا شُزُو اور جب کہا جائے کہ اُٹھ جاؤ تم اُٹھ جاؤ فَن شُزُو تو تم اُٹھ جایا کرو يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ بلند کرے گا اللہ ان کو جو تم میں سے ایمان لائے وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا درجات ان درجے اللہ ان کو کئی درجے بہت درجے اللہ بلند کر دیں گے معنی سمجھ میں آگیا بھئی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِي اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے یہ درجات ان یہ يَرْفَعُ کا مفعول ہے يَرْفَعِ اللَّهُ درجات ان اللہ بلند کر دیں گے کیا بلند کر دیں گے درجات ان درجے يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسْتَحُوا فِي الْمَجَالِسِ یہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں گنجائش پیدا کر دو فَفْسَحُوا تو گنجائش پیدا کر دیا کرو يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ اللہ تمہارے لئے گنجائش پیدا کر دیں گے وَإِذَا قِيلَ انشُزُو اور جس وقت کہا جائے اُٹھ جاؤ فَنْشُزُو تو اُٹھ جایا کرو بھئی بعض وقت جگہ بڑی تنگ ہوتی ہے گنجائش سے بھی نہیں بنتی تو پھر اگر اس وقت مجلس کے بڑے کہہ دیں کہ کسی کو کہہ دیں کہ تم اُٹھ جاؤ فلان فلان اُٹھ جائے اور وہ جگہ بنا دے تو اُٹھ کر ان کو اُٹھ جانا چاہیے جگہ بنا دینی چاہیے بھئی سورة سمجھ میں آگئی مثلا بھئی کہیں پر ہیں اب وہاں پر مجلس ہے اور مجلس میں وہ صدر مجلس کے عام لوگ بھی ہیں اور اس کے شاگرد بھی ہیں اب کچھ اور اور لوگ معزز مہمان بھی آگئے تو وہ اپنے شاگردوں کو کہہ سکتا ہے کہ تم لوگ اُٹھ جاؤ یہ اور مہمان آگئے ہیں تو جو قریبی ہوتے ہیں ان کو اس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ جگہ آنے والوں کے لئے کھول دو تو اس پر کسی بات پر اس پر تکبر یا اس کو اپنی بے عزت ہی نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ انسان یہ کہے کہ کیوں مجھے میری جگہ سے اٹھایا سورت سمجھ میں آگئے بھئے تو یہ آداب مجلس بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب صدر مجلس وغیرہ کسی کو کہہ دیں کہ اس حد پیدا کرو تو اس حد پیدا کر دینی چاہیے اور جب کہیں کہ اُٹھ جاؤ تو پھر ان کو اُٹھ جانا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی حتق نہیں محسوس کرنی چاہیے بھئے سمجھ میں آیا بھئے حد تک محسوس کرنا یہ تو تکبر کی علامت ہے بھئے ضرورت تھی تو ضرورت کی بنا پر اپنوں ہی کو قریبی ہی کو کہا جاتا ہے کہ ان کے لئے کنجائش بنا دو وَإِذَا قِيلًا شُزُو اور جس وقت کہا جائے اُٹھ جاؤ فَن شُزُو تو اُٹھ جایا کرو يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ بُلَند کر دیں گے اللہ کیا بلند کر دیں گے درجات ان درجے اللہ درجے بلند کر دیں گے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تم میں سے اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم عامل کرتے ہو يَا يُحَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نَاجَئِ تُمُ الرَّسُولَ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اِذَا نَاجَئِ تُمُ الرَّسُولَ عَجَكُمْ سرگوشی کرو رسول سے فَقَدْدِمُ تو آگے بھیجو بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُم اپنی سرگوشی سے پہلے فَقَدْدِمُ تو آگے بھیجو قَدْدَمَ يُقَدْدِمُ تَقْدِم کی کیا ماننے ہوتے ہیں آگے کرنا تو آگے کرو بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُم اپنی سرگوشی سے پہلے صَدَقَتًا یہ آگیا مفقول بَيْقَدْدِمُ آگے کیا بھیجو صدقہ بھیجو ترجمہ لفظی ترجمہ سمجھ میں آیا فَقَدْدِمُ آگے بھیجو بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُم اپنی سرگوشی سے پہلے کیا آگے بھیجو صدقہ تان صدقہ یہ تو لفظی ترجمہ محاورہ یہ فَقَدْدِمُ بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُم صدقہ تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کر لیا کرو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کر لیا کرو ذَلِكَ خَيْرُ لَكُم وَأَثْر یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور پاکیزہ ہے فَإِلَّمْ تَجِدُ ذَلِكَ خَيْرُ لَكُم وَأَثْر یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے فَإِلَّمْ تَجِدُ پس اگر تم نہ پاؤ اگر تم یہ میسر نہ ہو کوئی چیز کے صدقہ کرو کوئی شخص بیچارہ غریب ہے کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس صدقہ کرنے کے لئے تو ان کو اس حکم سے متصنہ کیا جا رہا ہے فَإِلَّمْ تَجِدُ پس اگر تم نہ پاؤ یعنی کوئی چیز صدقے کے لئے نہ پاؤ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس یقین اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں بھئی یہ منافقین جو ہیں یہ موقع ڈھونٹے تھے کسی طرح مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں تو یہ آتے اور لوگوں کے سامنے اپنی اہمیت بتلانے کے لئے حضور علیہ السلام سے سربوشیاں شروع کر دیتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہایت شفقت فرمانے والے اب کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے کوئی بات ہوتی یا نہ ہوتی بس وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ الگ ایک طرف ہو کر سربوشی میں مصروف اور باقی لوگ اب انتظار کر رہے ہیں کب بات ختم ہوگی تو ہم بھی حضور علیہ السلام سے ہمیں بھی بات کرنے کا موقع ملے اسی طرح بعض مسلمان انہیں حضور یہ تو تھے یہ پہلے تو ذکر و منافقین کا یہ تو صرف اپنی اہمیت جتلانے کے لئے حضور علیہ السلام کا وقت ضائع کرنے کے لئے صحابہ کو تکلیف دینے کے لئے ان کا تو صرف یہ مقصد ہوتا تھا سربوشی کرنے کا اور جبکہ دوسری طرف کچھ مفلس مسلمان بھی تھے سادہ لوگ تھے صحابہ تو حضور علیہ السلام کوشش ہوتی کہ حضور علیہ السلام کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت اور ان کی زیادہ سے زیادہ ہماری طرف توجہ رہے چنانچہ وہ بھی بعض وقت حضور علیہ السلام سے سرگوشی کرتے کسی بات میں مشورہ وغیرہ یا کوئی بات اگرچہ بعض وقت بات ایسی ضروری نہیں ہوتی تھی لیکن بس حضور علیہ السلام سے شدید محبت تھی حضور علیہ السلام کو بعض وقت تکلیف ہوتی آپ منا بھی نہیں کر سکتے بات بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے دوسرے لوگ بھی انتظار میں ہیں کہ کب حضور علیہ السلام سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملے اور یہ بات لمبی ہی ہوتی جا رہی ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا اور سرگوشی سے روک دیا گیا حضور علیہ السلام سے سرگوشیاں کرنے سے روک دیا گیا تو اس پر جو سرگوشی کرنے والے تھے ان کو حکم دیا گیا کہ حضور علیہ السلام سے سرگوشی کرنی ہو کوئی بات الگ تنہائی میں کرنی ہے تو اس کے لئے پہلے صدقہ دے دیا کریں کیا کر دیا کریں اس سے پہلے صدقہ دے دیا کریں چنانچہ جب یہ حکم نازل ہوا تو اب مسلمان بھی احتیاط کرنے لگے اور منافقین وہ تو رک گئے کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے صدقہ کرنا پڑے گا اس لئے وہ باز آ گئے اور پھر بڑی جلدی یہ حکم جو ہے اللہ کی طرف سے منصوب کر دیا گیا اس سے اگلی ہی آیت کے اندر اس کا ذکر آ رہا ہے اور حضرت علی رضی اللہ سے روایت آتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس حکم پر صرف میں نے عمل کیا امت میں سے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے کسی معاملے میں مرازدارانہ مشورہ کرنا تھا تو میں نے پھر ایک دینار صدقہ کیا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام سے میں نے مشورہ کیا بھئی تو وہ فرماتے تھے کہ صرف میں نے اس پر عمل کیا ہے تو یہ حکم بڑی تھوڑی مدت کے لئے رہا معلوم ہوا کسی اور کے عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی بھئی تھوڑی مدت کے لئے ہوگا جلدی منصوب کھویا ہوگا دوسری آیت جلدی نازل ہوگی ہوگی اور منصوب اس لئے کر دیا گیا کیونکہ اس کے جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا وہ جو منافقین تنگ کرتے تھے وہ رک گئے بھئی رک گئے اور اس کے علاوہ عام مسلمانوں کو بھی علم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو جو ہے کا وقت بھی قیمتی اور کوئی خاص بات ہو تو آپ سے مشورہ کیا جائے ویسے آپ کا وقت نہ لیا جائے بھئی تو دیکھئے یہاں پر بتلایا گیا کہ سرگوشی سے پہلے صدقہ کر دیا کرو اور جو صدقہ نہیں کر سکتا ان کا استثناء کر دیا گیا وہ اس حکم سے مستثناء ہے بھئی جب وہ صدقہ کری نہیں سکتے تو اس حکم ان کے لئے یہ حکم نہیں ہے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اِذَانَ آجَئِتُم الرَّسُولَ آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم پیغمبر سے سرگوشی کرو فَقَدْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ اجْوَاكُم صدقہ تَن تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو ذَلِكَ خَيْرُ لَكُم وَأَثْرِ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے فَإِلَّمْ تَجِدُو پَسَ اگر تُمْ نَا پَاؤ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پَسْ يَقِينًا اللَّهَ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں اَعَشْفَقْتُم اَن تُقَدِّمُوا کیا تم اَعَشْفَقْتُم کیا تم ڈر گئے اَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَاكُم صَدَقَاتٍ کہ تم آگے کرو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات صدقے کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے کیا کرو صدقات کرو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُو پس جب تم نے نہیں کیا وَطَابَ اللَّهُ عَلَيْكُم اور اللہ نے تم پر رجوع کیا اللہ نے تم پر معافی فرما دی وَطَابَ اللَّهُ عَلَيْكُم اللہ نے معافی فرما دی عَلَيْكُم تم پر فَاقِمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ پس نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو وَاطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اطَعَات کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم عامل کرتے ہو تو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ صدقہ کرو اور پھر اس کے بعد جلد ہی یہ دوسرا حکم آ گیا اللہ فرما رہے ہیں اَشْفَقْتُم اَن تُقَدِّمُو بَيْنَ يَدَيْنَ اَجْوَاكُم صدقاتِن کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات کرو پھر جب تم نے نہیں کیا وَطَابَ اللَّهُ عَلَيْكُم تو اللہ نے تم پر معافی فرمائی یعنی تم پر عنایت فرمائی پس اب تم نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو تو اس حکم جو پہلے حکم دیا گیا بڑی جلدی ہی پھر اس کو منسوق بھی کر دیا گیا سمجھ میں آیا بھئی یہ نہیں کہ یہ آیتیں ساتھ ساتھ ہیں قرآن میں تو آپ کہیں یہ نازل بھی کٹھی ہوئی نہیں بھئی نہیں پہلے ایک حکم نازل ہوا اور یہ پھر دوسری آیات کچھ وقت کے بعد نازل ہوئی لیکن جلد ہی نازل ہوئی تو اس پر عمل کی نوبت نہیں آئے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا جیسے کہ میں نے بیان کر دیا اور پہلے آیا تھا بھئی مفرد لفظ آیا آگے آیا یہاں جمع کا لفظ آیا تو شاید اس میں نکتہ یہ ہے کہ پہلے حکم دیا جا رہا تھا اور اس وقت صدقہ کو مفرد ذکر کیا گیا تاکہ تھوڑا معلوم ہو زیادہ نہ لگے بھئی بھئی زیادہ کسرت کے لفظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا تو بڑی معلوم ہوتی چیز تو جب چیز کو چھوٹے لفظ سے ذکر کیا جائے تو وہ معلوم بھی کس طرح ہوتی ہے انسان کو اتنی زیادہ نہیں معلوم ہوتی اور بعد میں چونکہ پھر اسی طرح کسرت کے اعتبار سے اسی طرح صدقات جمع کو ذکر کیا گیا بھئی معنی سمجھ میں آ گیا بھئی اچھی طرح آشفق تم کیا تم ڈر گئے انتو قدیمو بین اید ای نجواکم صدقات یہ کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات کیا کرو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُو پس جب تم نے نہیں کیا وَطَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ نے معافی فرمائی تم پر فَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ پس نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو وَأَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اتعاد کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ با خبر ہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو چلیے بس بھئے حَاذَا هو المرام اللہ علم بحقیقتِ الْقَلَامِ